اسحاق ڈار کی جائداد نیلامی سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا گیا نیپ پروسیکیوٹر عمران شفیق عدالت میں پیش جائداد کی تفصیلات سے آگاہ کیا عدالت اسحاق ڈار کی ضب جائداد نیلام کرنے کا حکم دے نیپ پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا جائدادیں فروغ کرنے کے بعد رقم قومی خزانے میں جمع کرائی جائے گی احتساب عدالت میں اسحاق ڈار کی جائداد نیلامی کی نیپ کی درخواست پر سمات احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کیس کی سمات کی اسحاق ڈار کے کیس کے حوالے سے یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کی جائداد نیلامی سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا گیا نیپ پروسیکیوٹر عمران شفیق عدالت میں پیش جائداد کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا عدالت اسحاق ڈار کی ضب جائداد نیلام کرنے کا حکم دے نیپ پروسیکیوٹر کی جانب سے یہ کہا گیا جائدادیں فروخت کرنے کے بعد رکم قومی خزانے میں جمع کرائی جائے احتساب عدالت میں اسحاق ڈار کی جائداد نیلامی کی نیپ کی درخواست پر سمات احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کیس کی سمات کی اہم خبر سے یہاں پہ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کی جائداد نیلامی سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا گیا نیپ پروسیکیوٹر عمران شفیق عدالت میں پیش جائداد کی تفصیلات سے آگاہ کیا عدالت اسحاق ڈار کی زب جائدادیں نیلام کرنے کا حکم دے نیپ پروسیکیوٹر کی جانب سے یہ کہا گیا جائدادیں فروخت کرنے کے بعد رکم قومی خزانے میں جمع کرائی جائے اور اسی پر مزید تفصیلات لے لیتے ہیں نمائندہ کپیٹل ٹی وی امرین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی امرین مزید کیا تفصیلات ہیں جی امرین مزید کیا تفصیلات ہیں اپ ڈیٹ کیجئے گا اسحاق ڈار کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ عدالت نے اسحاق ڈار کی جائداد زب کرنے کا حکم دے دیا اور جائدادیں فروخت کرنے کے بعد رکم قومی خزانے میں جمع کی جائے گی جائداد کی نیلامی کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں